جسلیشن پاس ہونی ہے ایوان میں اور میں ایک بات ضرور کہوں گی میں نے اپوزیشن کے پارلیونٹری ریڈر بیرسٹر صاحب کی باتیں سنی اور ہم نے ان کو بسد اترام نہ صرف سنابر اس کمیٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی ان کی ساری شکے جو ہیں اور جو سجیشن سے بار بار انوائٹ کیا انہوں نے آخری دن تک اپنے نیشنل اسیمبلی کے اور چیمن پارٹی کے بیرسٹر گوھر کے ساتھ آخری دن تک کوئی ترامیم جو ٹھوز تھیں جن کا کوئی مانے تھا ان کی کوئی انہوں نے شک نہیں پیش کی تو یہ دس دفعہ یہ کمیٹی ملی ہے پارلیمانی کمیٹی اب میں شروع کرنا چاہتی ہوں چیمن صاحب کہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیوں بن رہا ہے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے ہوتا ہے تو پہلی بات تو میں کہوں گی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک ادنا کارکن ضرور ہوں لیکن اس وقت میں مجھ پر ایک ذمہ نے اس آئین کی بنیاد رکھی اور کنسنسس اور شراکتداری سے رکھی انیس سو تہتر کے آئین کی اس کے بعد اٹھارویں ترمیم کے ذریعے وفاق کو بچانے کا ایک پورا دھانچہ اور منصوبہ پیش کیا اور آج اسی تسلسل میں میساخ جمہوریت کے تسلسل میں اس کی لیگسی اور اس کی میراس میں جو شہید محترمہ کا خواب تھا اس وقت میاں محمد نواز شریف کا بھی خواب تھا اس کی آپ جانتے ہیں چیمن صاحب ستر سے اسی فیصد شکیں ہم نے یقینی بنائیں اٹھارویں ترمیم کے ذریعے یقینی بنائیں اور اس عمل میں بھی پیپلز پارٹی نے پہل کی اپنے سارے دوستوں کو زومہ کو ساتھ لے کے چلے اور ایک طویل ایکسرسائز کے ذریعے یہ کیا آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں کوئی حملہ نہیں ہے بار بار کہا جا رہا ہے حملہ ہے تو چیمن بلاول بھٹو زرداری نے سب یہ بات تسلیم کریں گے جو چیمن ہے اس پارٹی کے نوجوان لیکن اتنی انہوں نے اس میں تحرک کی اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ اس کا دائرہ اس کا جو دائرہ تھا سرکل آف کانسلٹیشنز تھا دائرہ شراکتداری کا چیمن صاحب انہوں نے نہ صرف بکلہ تنظیموں میں خود جا کے بات کی ہے اس کے دلیل دیئے ہیں اس کے آپ خود وکیل بنے ہیں اور ہر جگہ اپنا موقف شفافیت کے ساتھ اور ڈٹ کے قوم کے ساتھ شیئر کیا ہے میڈیا پہ شیئر کیا ہے آپ کے تبسط پارلیمان میں بھی شیئر ہوا ہے اور میں یہ بھی کہوں گی کہ سیول سوسائٹی کا انگیجمنٹ مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ نے ہر سیول سوسائٹی کے ایکٹر سے چاہے آپ ان کی بات سن سکے یا نہیں انکلوڈ کر سکے نہیں اس فیز میں لیکن ان کی بات سنیں ان کو وزن دیں ان کو عزت دیں اور ان کو ہر جو ان کی پریشانی ہے ان کی جو سوچ ہے پیپلز پارٹی کے طریقے کار میں خاص طور سے انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو انکلوڈ کریں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں چیمن صاحب لیکن قوموں کی تاریخ میں ایک موڑ آتا ہے کون مجھے یہاں کہہ سکتا ہے کہ آپ بتائیں اپنے صد کے دل سے بتائیں کہ is our judicial system not broken is it not broken please tell me if that is not something you can say آم یہاں عزت سے میں کونگی 582B کی بات ہوئی 582B تغدو کر کے ساری جماعتوں نے مل کے ہٹایا تو پھر آپ کو اور میاں نواز شریف کو ایک اور 582B میں ہٹا دیا گیا جیسے آپ نے خود بتایا ہے کہ کسی نے آپ سے کہا گلانی صاحب آپ نے تو ہٹا دیا ہے لیکن پھر دیکھئے گا کہ کہاں سے آپ کو ہٹایا جائے گا جب آپ پرائم منسٹر ہیں تو پرائم منسٹر کو آپ جب جس دن نو کانفیڈنس لیتے ہیں اور بلاوت بٹوزدائی نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک تو آپ کا حق ہے پارلمان اپنے حقوق مانگے سسٹم کو فکس کرنے کی کوشش کرے تو کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں تو جی سیاست کوئی گندہ الفاظ نہیں ہے کوئی گلی کی کتکہ کچھرہ نہیں ہے ہم فخر سے یہ سیاست کرتے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں قربانی دے کے آتے ہیں ہم کوئی صرف ایک بڑی سفید گاڑی میں یہاں نہیں پہنچتے ہیں قربانی دے دے کے اور ہمارے ہاں قربانی دے کے شیری باجی ابھی بولیں گی قربانی دے دے کے ہم پہنچتے ہیں مہلکوی تو آپ بتائیں مجھے کہ ہمیں حقیق نہیں ہے کہ پارلمان اپنے اختیارات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے شفافی انداز میں قانون سازی کریں یہ کوئی بار بار کہا جا رہا ہے کالا ساپ تھا دیکھئے جی ناک تھا تو ہم ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے ہم کالے یا سفید ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں ہم اسے وہیں ختم کرتے ہیں جی کالا ناک ختم کیا گیا اگر تھا تو وہ ختم کیا گیا یہ کوئی بات نہیں ہوتی جی تعمیری بات کریں ملک حالات دیکھیں آپ نے اسے جوڑنا ہے یا تقسیم کرنا ہے آپ نے اسے توڑنا ہے یا تعمیر کرنا ہے تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے بار بار اس کو اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ میں نہیں سمجھتی کہ بہت سارے لوگ اس میں ہر دوست نے انتھک محنت کیے لیکن جو لیڈرشپ میں سمجھتی ہوں چیئمن بلاول بھٹوز اداری نے دکھائی ہے میں سمجھتی ہوں کوئی اور نہیں دکھا رہا تھا اس وقت کوئی سیاسی ویکیوم نہیں چھوڑا اس میں کہ سیاسی لیڈرشپ کرے اس میں ترامیم کرے شفافیت کے ساتھ اب میں یہ بتاؤں گی دیکھئے پہلا پہلا دار صاحب تو محترم ہیں ہمارے ساتھ ہیں وہ بے شک کریں دیکھئے چیمن صاحب اس میں جو لڑائی لڑی گئی ہے سیاسی لڑائی جو لڑی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل ہر چیز فیڈریشن میں کیا ہوتی ہے دیکھئے یہ وفاق کی جو پوری زنجیر ہے وہ پیپلز پارٹی کا آئین رہا ہے جب اس پاکستان آپ سے الگ ہوا سکوت دھاکہ ہوا اس کے بعد یہ سینٹ آئی وجود میں یہ سینٹ سکوت دھاکہ کے بعد وجود میں آئی کہ نہیں چیمن صاحب بچانے آپ کے وفاق کو کہ کوئی صوبہ پھر سر اٹھا کے یہ نہ کہے کہ ہمارے حقوق سلب ہوئے ابھی بھی ان حالات میں بھی صوبوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں میں ببانگے دل کہوں گی ہوتے ہیں کیونکہ یہ پرفیکٹ ڈیموکرسی نہیں ہے نہ ہم پرفیکٹ ہیں نہ ہم فرشتے ہیں لیکن ہم اس طرف آپ کے سامنے سر جھکا کے عوام کے سامنے کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے حقوق ہم سے نہ لیں صوبوں کے حقوق جب آئیں گے نمائندہ حقوق جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے اور جو شفافیت کے ساتھ آئیں گے اور ججز کی تقروری میں پارلیمان کا ہاتھ ہوگا تو آپ مجھے بتائیں یہ کہاں سے اسالٹ ہے جوڈشری پہ یا کورٹ پہ بہت سے مسائل اٹھتے ہیں سر چینجز میں بہت سے آپ بارسٹر صاحب نے اٹھارہ منٹ بات کی میں دس کروں گی تینکیو سر تو بہت سے مسائل اٹھتے ہیں بہت سے مسائل اٹھتے ہیں لیکن آپ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی دونوں ہاؤزز کی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جن میں سارے پارلیمانی لیڈر موجود تھے وہاں آپ آ کے تینکیو بہت تینکیو دار صاحب وہاں آ کے آپ اپنی اپنی گزارشات تھوز پیش کرتے یہی حسن جمہوریت آپ اسی لئے الیکٹ ہو کے آتے ہیں اسی لئے الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور بات سمپل سی ہے جی کہیں دنیا میں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ججز اپنے لیے تے کرتے ہیں کون اپوائنٹ ہوگا کون آگے جائے گا کون نہیں جائے گا دنیا میں پارلیمان کرتی ہے جوڈیشری ایڈوائزری آپ کسی بھی ملک کو نکال کے دیکھیں جوڈیشری ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں سیبل سوسائیٹی ہوتی ہے اور یہاں رکھا گیا ہے کہ خواتین ہوں گی یا نان مسلم ہوں گے اقلیت کے ممبر ہوں گے تو جن کی آواز نہیں ہیں ان کی بھی آواز ہوگی اس میں آپ بتائیے اس میں کون سا حملہ ہے کون سا ناغ ہے بھائی مجھے تو ناغ نہیں نظر آرہا سوائے اگر آپ کے دل میں اور آپ بار بار پرانے بلکو پریٹیسائز کریں جی اس میں یہ تھا اس میں وہ تھا دس منٹ بلکل ہو رہے ہیں میں کپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے خیال ہے کہ جی آگے جانا ہے ہاؤس میں تو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہوں گی آخری بات میں کہ دیکھئے پارلمان کی ہر کام ایسا ہوتا ہے آپ آگے جا کے شراکتداری سے سب کچھ کر سکتے ہیں اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ کو فخر سے سر بلند نہیں ہو سکتا آپ اس کو سٹیڈی کیجئے آپ دوسرے ممالک سے موازنہ کریں اور آپ بتائیں پھر میں آخر میں شکریہ آدھا کروں گی آپ کا بھی چیئمن صاحب یہاں میرے سارے کالیگز ہیں سینئر جونئر ہر قسم کے بیٹھیں سب نے بہت محنت کی ہے اس میں اور خاص طور سے چیئمن بلاول بھٹو زدائی صاحب اور پرائیم مینسٹر جنہوں نے صبح شام ہمارے سوال جواب اور ہماری جتنی بھی صفارشات ان کو پر دا سیا مولانا صاحب تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے جو جو ترانی پیش کی ہیں وہ بھی سرانکوں پر لیکن بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئے بھی ایز اپارلیمنٹری پارٹی سب کو اپنے اپنی صفارشات لے کے آتی ہیں اسی لئے ہم پارلیمان میں ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں